بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام پلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میز پان ڈاکٹر شہزاد حضر محمود حضر خدمت ہے ایک نئے پرگرام ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان ہمارا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور پیر سے لے کے جمعہ تک انشاءاللہ تعالی ہم لوگ روزانہ موجود ہوں گے ناظرین سردیاں جو ہیں آپ کو بتایا کہ بڑی زولوں پہ ہے اور کراچی میں بھی کیونکہ کراچی کیسی جگہ ہے جہاں سردیاں ہونا بڑا ہی مطلب لوگ انجوائے کرتے ہیں کہ سردی ہو جائے کسی طرح سے لیکن دفعہ تو کراچی میں بھی سردی کے لہر آتی گئی چلی گئی پھر آئی پھر چلی گئی اور اس کے علاوہ ملک کے دوسرے تمام شہروں میں خصوصا اسلام آباد راول بینڈی فیصل آباد لاہور ملتان ہمارے پشاور سوابی میاں والی کوئٹا سبی یہاں تو خیر بہت سردیاں ہیں یہاں پہ تو ہمارے اکثر بیشتر جوہاں کے ویوز ہیں وہ فیس بک پہ ای میل کر کے مختلف پرابلمز کے لئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک پرابلم کی مجھے بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی ہے خصوصا اپنے ان تمام ویورز کے لئے جو کراچی کے ویورز سے بھی آئی لیکن کراچی سے باہر کی وہ ایک سکن کنڈیشن ہے کیونکہ سکن کی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو وہ بیماریاں جو کہ سکن میں ہو گئی ہیں اور صرف سکن تک ہی لیمیٹڈ ہوتی ہیں عموما یہ بتا ہے کہ ہاں اس میں داغ طبعے جھائیاں دانے ہو گئے یا خجلی ہو گئے لیکن سکن کی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ نہ صرف سکن کو متاثر کرتی ہے بلکہ سکن کے ساتھ ساتھ جسے کے مختلف حصے مثلا جو ہیں جوائنٹز ہوتے ہیں اس میں آرثروپیتی ہو جاتی ہے جوائنٹ کو ڈیفارم کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور ناخنوں کو بہت متاثر کر رہی ہوتی ہے اور مختلف سسٹم کو جو ہے وہ انوالف ہو رہی ہوتی ہے وہ ہے سورائسس جس کو اردو میں ایک عجیف سا نام ہے لیکن اپراس کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورائسس ہوتا کن لوگوں کو کیا وجوہات ہیں جو سورائسس جیسی بیماری کا سبب بنتی ہیں اور وہ بیماری اگر ہو جائے تو کیا کیسے بتا چلتا ہے کہ سورائسس کی بیماریوں میں اور دوسری اچھین ڈیزیز میں کیا فرق ہے تیسری بات یہ ہے کہ سورائسس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ سورائسس اگر کسی کو ہے تو وہ اس کی جو کامبلیکیشنز ہیں جو پیچیدیاں ہیں اس سے کیسے بہ سکتا ہے اور سردیوں کا جو ہے سورائسس میں کیا اس رول ہے سردیوں میں سورائسس کے مریض کیا کیا احتیاط مزید کریں جس سورائسس مزید جو ہے وہ ورس نہ ہو یہ ساری باتیں کریں گے اور آپ کو جیسے کہ بتا ہے کہ ستم برائے رواس موجود ہیں آپ کی گھروں میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات اپنے خدشات اپنے شکو کو شباہ سب کے ساتھ نمبر ہے 3530 5778 اور 79 کراچی سے باہر کے بیورٹ نمبر ڈائلکینی سے پہلے ڈائلکینی 021 آج کے محاں سے تعرف کراتا ہوں اس پرگرام کی اگر ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ ہر کچھ دنوں میں نہ ہیں تو اب یقین کیجئے ہم سب کجھ ہوتا ہے ہمارے انرڈی لیول لونہ شروع جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں بہت اچھے ڈاکٹر تو ہیں اس میں کوئی شباہ ہی نہیں ہے لیکن بہت اچھے انسان واقعی ڈاکٹر بننے کے بعد کہتے ہیں نا دکھی انسانیت کی خدمت یہ ان کیا جذبہ ان کے پورے خاندان میں موجود ہے اور میرے خال میں ہر وقت یہ لوگ تیار رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں ڈاکٹر جاوید وسیم صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسوشیئٹ پروفیسر آف ڈرماتالوجی ہیں ڈا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اپراس یا سورائسس کیا ہے یہ پہلے تو آپ کے لئے کلفاز کا شکریہ دعا ہے کہ اللہ مجھے ایسی بنا دے جیسے آپ مجھے سمجھتے ہیں ہمی آپ ہیں سورائسس ایک لفظ ہے بڑی قدیم بیماری ہے گریک سے نکلی ہے گریک ورڈ سورا سورا کہتے ہیں ٹو اچ یہ سے اندازہ لگائیں کہ اس کی بنیاد خارش تو خارش کی بنیادی وجہ ہے دیکھیں مختصر بیماری دو طرح کی ہوتی ہے جیسے وراثت میں کچھ اچھی چیزیں ملتی ہیں اچھی چیزیں مکان جائدات گھر ملتا ہے بری چیز جیسے سوتیلی ماں کرز رہن ملتا ہے اس طرح کچھ بیماریاں بھی وراثت میں ملتی ہیں سوتیلی ماں بھی کبھی کبھی اچھی ہو جائے میں اس پارے میں جس نہ نہیں جانتا لیکن تو اس طرح کچھ بیماریاں بھی وراثت میں ملتی ہیں جن کو موروسی بیماریاں کہتے ہیں جنیٹک بیماریاں کہتے ہیں تو جو جنیٹک بیماریاں ہیں وہ نسل در نسل چلتی ہیں اسی طرح سورائسس ایک جنیٹک پروبلم ہے ایک موروسی بیماری ہے چونکہ یہ موروسی بیماری ہے جینیاتی طور پر آپ کے آباو اجداد سے آپ کو ملی ہے اس لیے اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے پہلے یہ کنسپٹ سمجھ دیں کہ کبھی کسی بیماری کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو دو چیزیں سوچتے ہیں یا اس کے ٹریٹمنٹ اینڈ کیور یا علاج یا شفا اس کا علاج ضرور موجود ہے لیکن شفا موجود نہیں ہے کیونکہ آپ کے جسم کا حصہ ہے بنیادی طور پر کی بات سمجھ دیں اگلے مرحل میں ہمیں یہ باتا چل گیا کہ آپ کے جینز میں موجود ہیں اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے یہ پتا چلا کہ انسان کا جو مدافیتی نظام ہے جس کا ایمیون سسٹم کہتے ہیں جس کا کام آپ کو جسم کا پروٹیک کرنا ہے پوچھو آپ کا مدافیتی نظام ہے میں آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے جنیٹی کمپوننٹ کے ساتھ مل کے آپ کی بوڈی میں کوئی انفلمیشن یہ ورم پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں سورائسس پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا جو سیل ٹورن آور ہے یا خلیے بہت تیز پیدا ہونے لگتے ہیں لیکن وہ جسم سے نکل نہیں پاتے تو وہ ایک پپڑی کی شکل میں آپ کی جسم ہے جس کو ہم سوریٹک راش کہتے ہیں تو چونکہ اس کی کوئی بنیادی وجہ یہ ایٹیالوجی نہیں ہے تو ہم اس کو ڈائریکلی کیور بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک بنیادی وجہ سورائسس کے آپ کا جو جنیٹک کمپوننٹ ہے جو جینیاتی جو موروسی الیمنٹ ہے وہ آپ کے ایمیون سسٹم کے ساتھ آپ کے دیفنس میکینزم کے ساتھ ملا کے اس سورائسس ایک پرابلم کاؤس کرتا ہے اسی لئے آج کل سورائسس کے علاج کا بہت زیادہ ورک آپ جینیاتی یا جنیٹک کمپوننٹ کو تو چینج نہیں کر سکتے تو ایمیون سسٹم پہ بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے تاکہ اس کو روکا جا سکے یا کم از کم کیور نہیں کیا جا سکتا تو بروقت اس کا علاج کیا ہے ٹھیک ہے میں چاہوں گا کہ اس کی پکچرز جو ہیں اگر پوسیبل ہے تو وہ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں تاکہ لوگوں کو سورائسس کی جو پکچر ہے وہ بھی ذرا نظر آ جائے اور ساتھ تمہیں ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک موجودن لائن پہ ڈاکٹر صحیح صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیریت سے دعا ہے آپ کی آپ سنائی خیریت سے جاکٹر جاویز صاحب سے بات کرنی تھی جی بالکل آپ بات کیجئے وہ آپ کی بات سن رہے ہیں ہلو جی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب اپنی آپ بات کیجئے آپ کیا کہنا چاہ رہیں آپ کی آواز آ رہی ہمیں اچھا 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 سر مسئلہ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر سورائسس پر تو بات نہیں کروں گا اسکن کا مسئلہ ہے میرا میں کارڈی پلیجک ہوں ایکسیڈن کی وجہ سے وہ سرمائی کے لئے انجنی ہو گئی تھی تو میں بیٹ پہ ہوں ٹھیک ہے اب ہسپیٹل سے مجھے دوہزار تین سے ہی مجھے یہ سیبورک ڈرمیٹائٹس شروع ہوئی تھی سیبورک ڈرمیٹائٹس ٹھیک ہے تو ہیٹ اسکرپ سے لے کے فیس اور یہ سنڈرٹ تک آگئی ہے اور لیکس تک چلی گئی ہے ٹھیک ہے یہ علاج تو میں نے بہت کروایا ہے اسکنی سپیشلز کو بہت دکھایا ہے لیکن فائدہ بالکل نہیں ہو رہا ہے ٹھیک اور میں بہت پریشان ہوں کیونکہ ہاتھ بات میں کام نہیں کرتے ہیں تو ایچنگ بہت ہوتی ہے پریشانی بہت ہوتی ہے تو اس لیے کافی میں نے میریسن بھی استعمال کی ہیں تو اس کے لیے میں جاویز صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک آپ کارڈی پلیجک ہیں علاوہ آکے چار دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کام نہیں کرتے ماروہ آٹی پلیجک تھا لیکن ابھی فیزو ترابی کے بعد پیریسس پہ آگیا ہوں تھوڑا سا ہرکا رکھا اچھا ویری گود اللہ تعالیٰ آپ کو سہتھیاپ کریں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہم اسی کو ایڈرس کر لیں گے سورائسس پہ تم بات کریں نہیں سیبورک ڈرماتائٹس کی بات کر لیتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کی بتائیں جو آپ کو جو پپڑیاں ہوتی ہیں وہ اکھاڑ نہیں پڑتی ہیں ان کے دچے میں خون نکلتا ہے یا ہلکی پھل کے چھلکے قسم کے ہوتے ہیں نہیں ہلکا پھل کا پاؤڈر سا گرتا ہے چہرے پہ آئی بروز پہ اور سارا جو ہے اپنا نیچے گردن پہ شولڈرز پہ اور ساتھ ساتھ یہ لیکس پہ اور آنکھ پہ یہ کالے کالے تاک ہو گئے راؤنڈ شیپ میں ڈاکٹر صاحب پوچھا ہو بشنے چاہیں گے اور بلکل ڈرائی اسکن ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب ابھی بلکل ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو سہتیاب کرے شفایاب کرے اور تمام لوگوں سے کام کرے ڈاکٹر صاحب کے لئے دعا کریں ڈاکٹر صاحب ان کو پہلے بتا دیجے سیبورک ڈیرمتائیٹس ہو گئی ہے پاؤڈر جیسی جو کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں میں اور چہرے پہ اور کندوں پر گر رہا ہے تو لائک یہ ہے ابھی میں یہ سورائسز کی تصویر ہے پہلے میں چلا ہوں گا کہ یہ پہلے آپ سورائسز بھی بتا دیجے یہ دیکھیں کلاسیکل سورائسز ہے آپ اس میں دیکھیں یہ ٹرنک سورائسز ہے یہ جنرریز سورائسز ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہوڑا بہت ہے آپ یہ دیکھیں یہ اکر Missouri یہ دیکھیں 約 ریش ہے سورائسز کا اور یہ بیچ میں سکیلئنگ ہے کلاسیکل سکیلئنگ اگر ہٹائیں تو بلیڈنگ پوائنٹس ہوتے ہیں یہ ہاتھ پر سرائیں یہ کلاسیکل ریش ہے اس کو پلاک کہتے ہیں تھک جیسے آپ کو لگ رہا ہے کوئی چیز ابری ہوئی ہے چھلکے کہتے ہیں یہ چھلکے آپ کو صفیص صفیص چھلکے جو نظر آرہے ہیں یہ چھلکے ہوتے ہیں یہ کلاسیکل سلوری وائٹ سکیلنگ یہ دیکھیں یہ چھلکے ہیں یہ سکیلک پر یہ چھلکے ہیں ان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو ان کے نتیجے میں جو ریڈ ریش اس کے نیچے ہیں یہ نیلز ہیں یہ نیلز سرائیسز بلکل بیس نیل ڈسٹروئی ہو جاتے ہیں ٹوٹل ختم ہو جاتے ہیں یہ ٹوٹل نیل ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے اور یہ اس میں آپ آئل ڈروپ سائن آپ کو اس والے ناخون میں لگے گی یہ پسچولر سرائیسز کہلاتا ہے ڈرائیٹ پس آپ دیکھیں نا ڈرائیٹ پس جو ایک سکیپ بن جاتا ہے یہ فوٹ سرائیسز کہلاتا ہے یہ اکثر کامن ہوتے ہیں کریکس پڑ جاتے ہیں اجھے کریکس عموان ایڈیوں میں بہت پڑتے ہیں تو وہ بھی سرائیسز ہے کیا یہ سکالپ سرائیسز کہلاتا ہے آپ یہ دیکھیں وائٹ سکیلنگ آپ دیکھیں یہ پپڑی ہٹائیں گے کلاسیکل سکالپ سرائیسز ہے یہ ہینڈ سرائیسز ہے پرکش سب تو یہ بتائیے کہ خارش اس میں ہوتی ہے یا یہ بغیر 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 ایکسیما میں اور سرائیسزز میں فرق ہی ہوتا ہے کہ ایکسیما میں ایکیوٹ ایکسیما میں ریڈ ریش ہوتا ہے اس بات کا تفصیل جواب دیجئے گا اور ڈاکٹر سائی صاحب کے سوال کا جواب بھی دیں گے سرائیسزز پر بھی مزید باتیں کریں گے لیکن وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا ہمیں ساتھ رہیے گا موسیقی